سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ججز کو دھمکیاں میں اس خطوط ملے ہیں ان میں پاورڈر موجود ہے اس مشکو پاورڈر کی حقیقت تک بھی پہنچا جائے گا اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر یہ کوشش کی جائے گی کہ پتہ چلائے جا سکے کہ ججز کو کون دھمکا رہا ہے ان خطوط کی حقیقت کیا ہے اصلیت کیا ہے اب ایک موقع پر جبکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایک رکنی کمیشن بنائے گیا تھا ججز کے خط پر اور وہ کمیشن پھر تصدقہ حسین جلانی صاحب کی معذرت کے بعد خ معاملے کی بھی اب پہلی سماعت ہو چکی ہے تو ایک طرف یہ قانونی چیلنجز اس وقت حکومت کے سامنے موجود ہیں دوسری طرف آپوزیشن بھی اب سڑکوں پر آنا چاہتی ہے اور عید کے بعد ایک نہیں بلکہ تمامی آپوزیشن جماعتیں اپنی اپنی تحریک کو سڑکوں پر لانا چاہتی ہیں چونکہ الیکشن کے نتائج پر جو ان کو تحفظات تھے اس پر اب کھل کر تحریکوں کا اعلان ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمن کی جماعت یعنی جمعیت علماء اسلام بھی سڑکوں پر آ رہی ہے اور اپنا پورا ایک شیڈیول دے چکی ہے کہ کس طرح سے اتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور پھر پاکستان طریقہ انصاف نے بھی آج ان کے سینئر آنماوں نے بھی گفتگو کی ہے اور وہ بھی عید کے بعد اب کچھ ایکٹیوٹی کرتے نظر آئیں گے تو حکومت کے لیے اب آنے والے دن کتنے مشکل ہونے جا رہے ہیں یہ جو تمام چیلنجز اس وقت درپیش ہیں اس کو کیسے اوورکم کرے گی حکومت شہباز شریف نے کچھ ایکنومک انڈیکیٹرز بھی آ انہوں نے کہا کہ اب ملک کی معیشت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی جانب جا رہی ہے تو کیا ملک مزید بہرانوں کا متحمل ہو سکتا ہے کیا اپوزیشن اور حکومت کی جو تمام جماعتیں ہیں وہ ایک پیس پر ہمیں مستقبل میں نظر آئیں گی اور پھر حکومت کو اسی طرح مشکل وقت کا سامنا رہے گا اس پر ہم گفتو کریں گے مہمانوں کو آپ سے تعریف کروا ہے پنجوتہ صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر آنمہ ہمیں صاحب موجود ہیں حافظ حسین عیمت صاحب جے ایوائی کے سینئر آنمہ ہمیں صاحب موجود ہیں پی جی میر صاحب سینئر صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں ہمیں صاحب موجود ہیں تو نئی مہدر پنجوتہ صاحب یہ عید کے بعد آپ لوگ بھی سڑکوں بھی سڑکوں پر جا رہے ہیں اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاری پوری ہے جی بلکل جی انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے آج خان صاحب سے بھی ملاقات تھی ہمارے جو پولیٹیکل رہنما ہیں سیکرٹی جنرل صاحب عمر عیوب صاحب شبلی فراز صاحب اس کے ساتھ اور دیگر رہنما شاہ فرمان صاحب تو یہ سارے ملے ہیں تو خان صاحب نے بلکل پہلے بھی کلیر ڈائریکشنز دی تھی اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ بلکل رمضان کا مہینہ تو تو اب بقاعدہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد جو ہے مکمل طور پر آپ کے سامنے ایک پلان آیا گا جس کے مطابق ہم کور کمیٹی میں بھی اس سے پہلے جو ہے ڈسکشن مختلف اس حوالے سے کر چکے ہیں اور نشاءاللہ تعالی یہ دھاندلی کے خلاف اتجاج ملک کے اندر آئین کی باردستی کے اوپر ہے یہ اتجاج اور حضاد عدلیہ دیکھیں یہ سارے معاملے اس وقت جو جو جوڑ رہے تھے وہ کس طرح جوڑ رہے تھے کہ ایک چیز تھی جہاں سے یہ سارا معاملہ کنٹرول کیا جا رہا تھا اور وہ تھی عدلیہ عدلیہ کے ذریعے کنٹرول کر کے اب مثال کے طور پر ایک اے سی ہے ڈی سی ہے یا کوئی بھی آتھانے کا ایسہ چوہ ہے وہ اگر کوئی قانون کی خلافت ہی کرتا ہے تو ایٹ لیس اس نے جانا کس کے پاس ہوتا ہے وہ عدالت میں جاتا ہے وہاں پر دادرسی جو ہے کسی بھی کے خلاف کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ دادرسی کے لیے وہاں رجوع کرتا ہے تو یہ مینج جو کیا جاتا تھا جو عداروں کے اندر مداخلت کر کے ان سے فیصلے کروانے کے لیے جو سارا آج تک کیا گیا وہ اب ججز کے خط کی ذریعے جو ہے وہ سامنے قوم کے آ چکا ہے تو اب یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے کا واحد راستہ یہی ہے کیونکہ ان کے خلاف کاروائی کر کے اور جو جو لوگ ملوث پائے جائیں ان کے خلاف کوئی ایک سٹرانگ ہے اپنے لیے تک ابھی جو سڑکوں پر آنے پر آپ کا فیصلہ ہے یہ قبل از وقت ہے یہ بہت ارلی ہے چونکہ ابھی تو آپ لوگ کی پیٹیشنز بھی ٹریبنالز میں موجود ہیں اور ابھی تو ان پر بھی فیصلہ نہیں آیا الیکشن کمیشن کے ٹریبنالز کے پاس بھی چھ ماہ کا وقت ہوتا ہے کہ وہ چھ ماہ کے اندر اندر فیصلہ دینے کے پاوند ہیں تو ابھی چھ ماہ سے پہلے ہی آپ لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں ابھی تو صرف دو ماہ ہوئے اس حکومت کو بنے ہوئے وہ بھی پورے نہیں ہوئے بھی دیکھیں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں اور وزیراعظم کی آپ بات کر رہے تھے کہ جناب وزیراعظم نے یہ کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم نے انہیں ریجک کیا ہے اور دھاندلی کے ذریعے انہوں نے خود کو ہی وزیراعظم بھی سیلیکٹ کروایا ہے کوئی وزیر بن رہا ہے کوئی مشیر بن رہا ہے کوئی وزیراعظم بن رہا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے تو اس کی جو واضحہ مثال ہے وہ آپ کو آٹھ پروری کو نظر آ گئی ہے فارم فورٹی فائیو کے مطابق یہ ہار گئے ہیں اب لوگوں کو سادہ سمجھنے کی بات ہی ہے کہ جیسے لوگوں کو سمجھنے ہی آتی کہ فارم فورٹی فائیو یا فورٹی سیون کیا ہے ہمیں تو نہیں سمجھ جا رہے کہ واقعی شاید یہ جو ہے جیتے ہوئے ہوں اور یہ ایک پی ٹی آئی جو ہے وہ غلط بات کر رہی ہو اصل بات یہ ہے کہ فارم فورٹی فائیو وہ ہوتا ہے کیونکہ میں خود ہلکے سے الیکشن لڑا ہوں فارم فورٹی فائیو کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولنگ اسٹیشن اس کیوں پر ریزلٹ آتا ہے تو وہ ایک قانونی پیپر ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے جس کیوں پر اندراج کیا جاتا ہے کہ اس پولنگ کے اندر کون لوگ جیتے ہیں تو اس کے مطابق پورے ہلکے سے ایک پاکستان طریقہ نصاف کا کوئی چالیس ہزار سے کوئی پچاس ہزار سے کوئی لاکھ سے کوئی دیڑھ لاکھ سے ٹھیک ہے جیت چکے ہیں ان لوگوں جیتوں کو ہرائے گیا ہے تو خان صاحب نے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا ایک افتر ایک پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس الیکشن کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے کہ لوگوں کو مایوس کیا گیا ہے وہ لوگوں کو مایوس کیسے کیا گیا ہے کہ پانچ سال کے بعد ایک ووٹر کے پاس ووٹ کاس کرنے کا وقت آتا ہے تو پانچ سال کے بعد اس کے ووٹ کی گنتی نہیں ہوگی تو اس سے زیادہ کیا مایوسی لہٰذا اس مایوسی جو لوگوں کے اندر ہے بنائی گی ہے ہم نے اس کو واپس کرنا ہے اور یہ عوام کمنٹیٹ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو مجھے ایم اے لگا دو ایم پی بنا دو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ جو فورٹی فائی وہ فورٹی سیون کے جو مطابق نتائج سے اس پر ہی نتیجے سامنے آنے چاہتے ہیں نایم صاحب میں واپس آپ کی طرح بات ہوں آجید دھامرہ صاحب بھی پاکستان بیورس پارٹی کے سینئر رانوما میں جوائن کر چکے ہیں تو حافظ حسین احمد صاحب آپ لوگ بھی پھر عید کے بعد اب یہ تیاری کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ تمام ناظرین کو اور سلام علیکم دیکھیں جہاں تک تحریک کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک نکاتی ایجنٹے پر سب مختفق ہیں اس میں حکومت میں شامل پیپلز پارٹی بھی سریفہرست ہے اور اس کے ساتھ تقریباً مسلم لیگ نون کے بھی در پردتا لوگ وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے ان کا تو سارا معاملہ پھلکل سب کے سامنے اہیان ہے اور اس کی قیادت بھی جیل میں چودہ تاریخ کو چودہ اپریل کو تحریک انصاف رشتنخواہ اور سرمینگل جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں جو ہے وہ کسین بلوکستان سے اپنی جلسے کا آفاظ کرنے ہیں ہمہ اور پشتین پشتین سے جہاں سے مولانا ملتخب ہوئے ہیں پتیس اپریل کو ان کا بھی شدور جلسے کا وہاں پر موجود ہے ہمہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہکومت اگر تھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا ہے ہمہ لیکن پیپلز پارٹی حکومت کے اندر بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اچھا جس طرح عرصہ کے چیئرمین کے حوالے سے ہمہ وزیراعظم جتنے جتنے بائی اختیار تھے انہوں نے ان کو مقامزت کیا ان کے سرفراہ کو ہمہ لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے ویٹو کر دیا اور ان کو اپنا فیصلہ واپس نے ٹاپڑا صحیح کی طور پر اقدامات اٹھا لیے اب تو تین مہی تک بولیاں طلب کر لی ہیں پی آئی اے کے سلسلے میں تو جیہاں اور دوسرا جو ہم آس کر آئے وہ مشترکہ مفادات کانسل کے حوالے سے ہے کہ جس کی سربراہی کے حوالے سے جو نیا اس کو جو تفکی لینا ہو ہے اس میں بھی میرے خانے میں شاید پیپلز پارٹی خود ہی اس کی مخالفت کرے گی اچھا کیونکہ وزارت خارجہ کا تو کوئی خام ہی نہیں ہوتا اس مفادات کانسل کے حوالے سے تو یہ تمام باتوں کا مشروع ہے کہ ایک طرف اگر تحریک انکاف اپوزیشن میں ایک جماعت ہے اس کے ساتھ چوٹی دوسری جماعتیں ہیں جو اتحاد کی شکل اختیار کرنے والی ہیں مولانا فضل عامال صاحب جیوائی ہماری وہ بھی یہ دو ڈائی جماعتیں ہو گئی اور آدھی جماعت جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے اچھا اب یہ پیپلز پارٹی آدھی جماعت ہے بھی یا نہیں زیرا آجی دھامرا صاحب سے ہم یہ پوچھ لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ آجی دھامرا صاحب کیا آپ آدھی حکومت آدھی اپوزیشن ہیں پوزیشن اس وقت پیپلز پارٹی کی کیا ہے ایک معاملے پر آپ نے حکومت کو ریورس کروایا ڈیسیجن کو چیئرمن ارسا والے معاملے پر تو اپوزیشن جماعتوں کی امیدیں جاگ گئی ہیں کہ آگے چل کر آپ اپوزیشن میں شامل ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک آپ کا سوال اور اب محترم حافظ صاحب کا جو موقف تھا اس میں پیپلز پارٹی بہت ہی کلیر ہے اور پیپلز پارٹی ضروری نہیں ہے کہ ووٹ دے کے اس حکومت کو قائم کرنے میں جو اپنا ایک کردار ادا کیا تو وہ حکومت کا ہم ڈائریکٹ حصہ نہیں ہے ہم نے اس لیے کہا کہ پاکستان میں کولیشن گورنمنٹ میں بننے کے بعد جو میجر پارٹی ہوتی ہے عموماً اپنے اتحادیوں کے اوپر کبھی کبھی یہ ارزام رگاہ دیتی ہے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا تو پیپلز پارٹی نے پہلی مرتبہ یہ موقع فرام کیا ہے کہ آپ اپنے منشور اور پرفارمس ڈیلیوری کریں جہاں جہاں پیپلز پارٹی محسوس کرے گی کہ اسے موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے ایک کلاف ہے تو برمالہ اظہار کرے گی جس کا ریسنٹلی انسا چیرمن کے حوالے سے ابھی آفی صاحب نے بھی جو بات کی ہے بالکل پیپلز پارٹی نے اپنا ایک انڈیپنڈنٹ رول پلے کیا اور جو اسٹیٹمنٹ دی حکومت بننے پہ کہ ہم ہر اس عمل پہ اپنا پائنٹ آف یو دیں گے جس میں ہم یہ فیل کریں گے کہ یہ کسی بھی صوبے کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے یا عوامی مفاد کے اوپر ڈاکہ ڈال رہا ہے تو پیپلز پارٹی نے یہ عملی طور پر کر کے دکھایا آگے چل کے بھی جہاں جہاں ہمیں حکومت کی ڈائریکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے موقف دینا پڑا تو ہم بالکل دیں گے اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا ہے اور پیپلز پارٹی نے کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے نظام کو چلنے کے لیے دوسرا موقع بھی آ گیا ہے نا اب یہ پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن والا جو معاملہ آئی ہے تین مئی تک اب تو یہ ایک ماہ کا وقت بچایا ہے یہ بولیاں حکومت کی جانب سے طلب کی جاری ہیں تیاری کر لی گئے یہ پرائیوٹائز پرائیوٹائز کرنے کی پی آئی اے کو تو اس پر پیپلز پارٹی پر روکنا روکنے کوشش کریں گی حکومت کو دیکھیں پہلی بات تو پی آئی اے کے حوالے سے یا نجکاری کے حوالے سے وہ تمام ادارے اس میں پی آئی اے جو ہے اس کا ایک آہ ایک مختلف رول ہے کہ آپ مریض کو ٹھیک کرنے کے بجائے مرس کو ٹھیک کرنے کے بجائے ختم کرنے کے بجائے آپ مریض کا گلہ دبا کے اور اس کو مار کے اور ورسہ کے حوالے کر دیں کہ جی یہ لو آپ بیماری سے جان چھوڑا لی ہم نے ایشو یہ ہے کہ پی آئی اے ٹھیک ہو سکتی ہے وہ اچھارہ ہزار ملازمین پی آئی اے کو اوپر برڈن نہیں ہے مگر اس میں ایک اکیڈمک ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ نائنٹی ون میں جب جناہ ائر پورٹ کا افتاہ کرنے میاں صاحب اس وقت پرائیم منیسٹر کی ایسیت میں آئے تھے تو انہوں نے جو ایک پالیسی دی تھی اور اس کے بعد جو چیئرمن پی آئی اے کے لگے شاہد لائن نکلی ان تمام چیزوں پر نظر ڈالنی پڑے گی اور آپ کا پرورام اس میں ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ڈیٹیل پر بات کروں مگر جب ہم ڈیٹیل میں تھوڑی بھی جائیں گے تو میرے خیال میں شاہد کان آبازی صاحب کے وہ دور کو بھی اور دامرہ صاحب آگے چل کر تو یہ اس معاملے پر ظاہرہ تفصیلی بات ہونی ہے بھی آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ایسے تین مہیں کری باتی رہی بلکل ہم اس پر آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے پی جے میرزا اب یہ صورتیال آپ کو پھر عید کے بعد کیا نظر آ رہی ہے اپوزیشن جماعتیں علیدہ علیدہ اس وقت اتجاج کر رہی ہیں امید ان کی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی 50% اپوزیشن ہے اور کچھ معاملوں پر وہ بڑی زبردست اپوزیشن کریں گے تو یہ حکومت کے لیے آپ کو اس وقت حالات پھر مشکل دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں یہ میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ نہاری بڑی دیر سے بن رہے تھی اس کے انگریڈینٹس پورے نہیں ہو رہے تھے اب ان کے انگریڈینٹس پورے ہو گئیں مختلف پارٹیز اندر آگئی ہیں اس لیکچی کے اندر اور یہ جو آگے اتجاج ہوگا بلکل ہوگا یہ تو میں نے پہلے الیکشن سے پہلے فورکاسٹ کر دیا تھا یہ ہوگا جب آپ کے الیکشن دوبیوس ہو جاتے ہیں تو پہلے تو آپ ایک شوق میں ہوتے ہیں شوق سے باہر نکلتے ہیں پھر آپ کی کھچڑی یا نہاری بنتی ہے وہ اب تیار ہیں اس کے رمضان کے بعد بلکل ہوگا لیکن اس کا رد عمل آگے کیا ہوگا یہ آپ کو وقت بتائے گا رد عمل جو آپ کو پہلے بھی ملا اور اس کے بعد جو ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کون کرس کرے گا اور اس سے پہلے اگر فورسس ٹو بی اگر آپ ان سے نیگوسیائٹ کر لیں گا بیٹ کے بات کر لیں ریکٹیفیکیشن کر لیں الیکشن کمیشن کے ساتھ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سیلویشن ہو جائے گی ورنہ اس وقت یہ جو کہتے ہیں کہ ہماری ایکانومی بڑی اچھی ہوگی کہاں اچھی ہوگی ہے پیٹرول اب پھر دو سو نبے پہ چلا گیا ہے لوگ چیخیں باہر مار رہے ہیں آپ کے جو سفید پوش لوگ دروازوں کو گاڑیوں پہ ٹرافک پہ کھڑکا رہے ہیں کہ ہمیں دیں ہمارے پاس کچھ نہیں کھانے کو عورتیں پرائمز کے اندر مانگ رہی ہیں مارکٹس کے باہر تو یہ کیا حالات اچھی ہوگیں بلکل اچھے نہیں ہوئے ٹھیک ہے ان کا ایک فرض ہے ان کا فرض کیا ان کا ایک روٹین ہے کہیں گے جی بڑی اچھا حالات ہیں فلانا یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے ہر حکومت کرتی ہے بٹ گراؤنڈ ریالیٹی کچھ اور ہے وہ اس کے بچے سکول کہیوں کے نہیں جا رہے آپ کو یہ بھی بتا دو اسے اتنی ہے کرپشن بلکل زیادہ ہوگی کیوں ہوگی کیونکہ لوگوں نے انڈز میٹ کرنے تو یہ اس وقت جو آپ کے جو یہ جو پورا جو انجن روم یہ بلکل آپ کے لوگ فریکچر ہو گیا ہے اس میں کریکس آگئے ہیں اس کو ٹھیک کون کرے گا یہ تصویر تو سب کے سامنے موجود ہے لیکن یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد نئی حکومت آنے کے بعد یہ دو ماہ گزرنے کو آ رہے ہیں اور ابھی تک الیکشن ٹریبنال کے بعد پیٹیشن سپنڈنگ میں ہیں اگر ان پیٹیشن پر ریزلٹ سامنے آ جاتے ہیں ابھی تک ان کا فیصلہ سامنے آ جاتا تو ابھی یہ صورتحال کچھ مختلف ہو سکتی تھی اپوزیشن کو تھوڑا سا سبر مل سکتا تھا یہ جو آپ بات کریں یہ تو آپ پر ایکیڈیمک ہوگی بات کہ ہاں جی ٹریبنال میں چلے جاؤ کوٹس میں چلے جاؤ وہ ایکیڈیمک ہے آپ نے پلٹیکل سچویشن دیکھنی ہے آپ کی دو مین پلٹیکل پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی این پی ایم ایلین پی 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 میں نے پہلے کہا تھا کہ انہوں نے فورکاسٹ کر دیا یہ پاور میں نہیں آئیں گے کیونکہ جو سولہ مینے ان کو جو گالیاں پڑھی ہیں نون کو فرنٹ لائن پہ تو انہوں نے مارک آئی ہے پیپلز پارٹی سائیڈ پہ انہوں نے وہ پوزیشن نہیں لیں جو کہ اگر تو یہ ساتھ ہے تو لے لیتے آج بھی چلیں میر صاحب ایک چھوٹا سا ہے بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اب وزیراعظم جس تحقیقات کی بات کر رہے ہیں ججیس کے خط پر وہ بھی بڑا اہم اور سنجیدہ معاملہ اس پر گفتو کریں گے نئی مہدر پنجوتا صاحب آپ کا بہت شکریہ آج ہی زامرہ صاحب حافظ حسین احمد صاحب پی جے میر صاحب موجود ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پر پروگرام میں آپ کو خشامدید کہیں گے اور وزیراعظم شہباز شریف نے اب ججیس کو مشکوک خطوط کے معاملے پر دھمکیاں میں اس خطوط کے معاملے پر تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا ہے اب یہ کس نوعیت کی تحقیقات اس پر ضروری ہے اس پر ہم گفتو کریں گے آج ہی زامرہ صاحب حافظ حسین احمد صاحب پی جے میر صاحب موجود ہیں پی جے میر صاحب اس سیگمنٹ کا آغاز میں آپ سے کرتا ہوں کرنا ہے وزیراعظم کو بنانا چاہیے یا پھر کس نوعیت کی تحقیقات ہونی چاہیے اس معاملے پر بڑا سنجیدہ ایشو ہوئے ہیں آپ دس کمیشن بنائیں کچھ نہیں ہوگا جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوگا نمبر ون یہ جو ججز ہیں جب یہ کہتے ہیں آج ہمیں پریشر ہے پریشر تو پہلے ان کے زمیر کہاں تھا پہلے کیوں نہیں بولیں پہلے کیسز پہ کیوں بیٹھیں ریزائن کیوں نہیں کیا آپ کے پاس جسٹس یاکوب علی خان بھی تھے نا چیف جسٹس سپریم کورڈ پاکستان جب اس پر زور ڈالا کہ اوٹ لوگ انڈر جنزیا نہیں لیا انہوں نے بھئے آپ آج رو رہے ہو چھے بن کے بیٹھ کے رو رہے ہو تو اگر یہی تمہیں پرابلم تھی سپریم جوٹیشل کانسل کے پاس جاتے یہ بڑا ایک سنسٹیو ویریہ ہے جو انہوں نے ٹاچ کی ہے بڑی سمپل بات ہے یہ ایجنسیز کو بلیم کرے اور یار اس وقت ہم ایک فرنٹ کھولا ہوا ہے انڈیا ایک فرنٹ ہے آپ کا افلانستان اور تیسرا ٹینشن ہے ایران امریکہ آپ کے سر پہ بیٹھا ہے اور آپ اپنی پریمیر ایجنسی کو آپ بیسکلی ایک کمیشن ایک ٹرائل کی اوپر ایک انکوائری کی اوپر لے کے آ رہے ہو کبھی یہ سواک مساد سی آئی اے ایف بی آئی اور ان کی چیزیں نکلتی ہیں رون ان کی چیزیں نکلتی ہیں آپ نے پکڑ کے ایک ایسا بندیورہ باکس کھول دیا ہے جو کہ اگر برکل ٹھیک ہے آپ پہ ہے ایدر یو ریزائن اور رپورٹ جسٹس او پاکستان وہ انٹرنلی اس کو میرے صاحب قطق علامی کی انتہائی معذرت لیکن یہ ان ججز نے تو پہلے بھی عمرتہ بندیال صاحب کے دور میں آواز اٹھائی تھی نا لیکن انہوں نے اس معاملے کو سنجیدہ ہی نہیں لیا اب جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے سنجیدہ لیا تو اس خود نوٹس لیا ہے معاملہ و عدالت میں ورنہ اس خط میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ آواز تو پہلے بھی اٹھائی گئی تھی اس وقت سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا گیا ان معاملات کو دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ نے ایک نیشنل نیشنل سیکیورٹی کو بھی دیکھنا ہے نا حافظ حسین احمد صاحب یہ خط جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل یا چیف جسٹس صاحب کے پاس پہلے جانا چاہیے تھا یہ اس طرح کے خطوط جب پبلک ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان پر بات اتنے سنگید نویت کے معاملات ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے پبلک ہونا چاہیے سوشل میڈیا کی زینت بننا چاہیے ان کا تعلق ہے وہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یعنی جو بھی مارشل آیا تو سب سے پہلے عدالت نے اس کو تحفظ فرام کیا یا نظریہ ضرورت کی جو پیدائش ہے وہ بھی عدالت کے اندر ہی ہوئی ہے اور اب تک میرے خیال میں وہ زندہ ہے باقی یہاں تک یہ سوالے کے بعد اب اس سطح تک بڑھ گئی ہے کہ نشتی سطح پر جزیس پر کے حوالے سے جو دباؤ ہے وہ ناقابل برداز ہے شاید سوکر صدیقی کا مسئلہ دیکھیں تو وہ فرما رہے تھے کہ بات نہیں اٹھائی گئی ہے بہت سے لوگ اٹھائیں گئے ہیں لیکن کیا اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی طریقے سے دباؤ جائے رالت آئے اور مخالفین تو سزائیں دی جائے اور اس سے تو لوگ استفعہ دی جائے دیتے جائے اور اس پہ آواز نہ اٹھائی جائے تو کیا اس کا یہ حل ہے پی جی میٹ صاحب تو میں اس سے اختلاف کروں گا یعنی یہ تو ایک ایسا علمی ہے کہ جو انصاف دینے والے ہیں آج وہ انصاف کے لیے جو ہے وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی تو انصاف دیا جائے ہم کسی کو کیا انصاف دیں گی جب ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوگا یا ہمارے ہاتھ باندھ کر ہمیں امپائر بنا دیا جائے گا پیچھے سے ہاتھ باندھیں گے تو ہم کیا فیصلے سنائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں حکومت کی جو نگرانی تھی وہ تو کوئی اور کر رہا ہے اور اسی طریقے سے جدد جو حضورت لکھ چکے ہیں جس کا شکایت کر رہے ہیں اگر سے وہ نام نہیں لے رہے لیکن بچہ بچہ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس کے دباؤں کی بات کر رہے ہیں اب جہاں تک نگرانوں کا تعلق ہے تو نگران تو انتخابہ جس کی نگرانی میں تھے جس انداز میں اس کا بیڑا بھرک ہوا اب پھر وہ تمام نگرانی موجودہ حکومت کی بھی نگرانی کے لیے موجود ہیں انواب رکھاکر صاحب وزیراعظم تھے وہ پہنچ رہے ہیں سینٹ میں جناب محسن صاحب دکوی صاحب ہے وہ بھی پہنچ گئے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس تسلسل کو جاروی رکھا جائے گا اور برائے نام جو ہے اس ٹیمپ لگایا جائے گا اور اسی لئے پیپلز پارٹی نے زرداری سب عباری کے حوالے سے انہوں نے جو فیصلت کیا ہے ہمارے جامرہ صاحب موجود ہے انہوں نے یہ سمجھ کر کیا ہے کہ وہ ذمہ داریاں نہیں لیں گے اور ظاہر ہے ان کا اپنا ٹارگٹ تو بلاول کو وزیراعظم بنانا تھا شاواز شریف کو تو نہیں بنانا تھا اور مسئلن لیگ کا ٹارگٹ جو ہے وہ نواز شریف کو چوتھی وار بنانا تھا شاواز شریف کو نہیں بنانا تھا تو میں سمجھ دا ہوں کہ حافظ اب یہ ٹارگٹ تو کسی کا بھی پورا نہیں ہوا نا نون لیگ کا ٹارگٹ پورا ہوا نہیں کسی کی بات نہ کرے جن کا ٹارگٹ تھا اور انہوں نے اپنی ٹارگٹ اشیو کر لی ہے اور یہی بات ہے کہ آج اپوزیشن میں میرے خیال میں جعوید عطیب بھی اپوزیشن میں ہے آج فوجہ آخر صاحب بھی اپوزیشن کی بات ہی کر رہے جو میں کہہ رہا ہوتا جو میں نے بات کی کہ آج ہی اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی تو میں نے کہا تو ایک جو کوارٹر اپوزیشن خود مسلم لیگ ہے مسلم لیگ کے اندر بھی ایک اپوزیشن موجود ہے یعنی صرف ایک کوارٹر ہی رہے جاتا ہے حکومت میں اور وہ اس کے نگرانی جناب انوارلکٹائب اور مسلم لکی صاحب اور ان کے جو اتعلیق ہیں یا ان کے نگرانوں پر جو نگران ہیں وہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کا سارا مفاداتی کانسل کا معاملہ ہے وزارت خزارہ کے حوالے سے جو معاملات ہیں یا جو تقرریاں ہیں یا وزیر خارجہ کو اٹھا کر مفادات کانسل میں رکھنا ہے یہ تمام باتیں یہ مسلم لیگ کے اپنے فیصلے نہیں ہیں اور اگر جو اپنے فیصلے ہیں اگر ان کو گیٹو کرنا ہوا تو پیپلز پارٹی موجود ہے اب ڈامنا نے بالکل صحیح فرمایا ہمارے بھائیں ہیں کہ بھئی جب نیچکاری کا معاملہ جب اب شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ ان کے پرسات دو راستے ہیں یا تو پھر وہ مسئلہ تن خاموش ہو جائیں گے یا اپنے منشور جس کا وہ یقیناً اس کا عمل درابط کریں گے تو ظاہر اس کی مخالفت کریں گے جب وہ مخالفت اندر سے کریں گے اور باہر سے تحریک انصاف اور یا جو نہیں ایک اتحاد بنائی جا رہی ہے وہ اپوزیشن کی منافظ رامان صاحب یقیناً جب دوست کا دوست دوست ہوتا ہے دشمن کا دشمن تشمن ہوتا ہے تو اس پارمولے کے تاتھ تو پھر پیپلز پارٹی اندر سے گھر گھوکرا کر دے گی اس کو اور خود تو مسئلہ لیگ نون کہتی ہے کہ ہم سے مسلط کیا گیا یہ حکومت ہماری نہیں ہے چھیک ہے چلیں حافظ صاحب یہ پوائنٹ آپ کا بالکل یہ آگیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں بھی کارٹر اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی میں بھی ہاف اپوزیشن ہے تو عبدامرہ صاحب یہ جو وزیراعظم نے تحقیقات کا اعلان کیا ہے پیپلز پارٹی کس نوعیت کی تحقیقات چاہتی ہے چونکہ ایک عدالتی تاریخ رہی ہے عدالتی فیصلہ کو ایک ٹریک ریکارڈ رہے ظلفکار علی بھٹو صاحب کا جو فیصلہ انیس سو ناسی کا تھا وہ چوالیس سال بعد اس پر پھر جس طرح سے وضاحت آئی اور اس فیصلے کو ریورس کیا گیا تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی کیا تجویز ہوگی اس معاملے پر دیکھیں پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ ہمیں اب تلق فیصلے کرنے چاہیے اور حقیقی اور سچ کا راستہ اکتیار کرنا چاہیے اور جو فیر ایک ٹرائل ہے وہ اس قوم کے سامنے آنا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اب جو جنریشن سامنے بیٹھی ہے یہ ہماری مسئلہتیوں سے بالکل نالا ہے اور یہ چاہتی ہے کہ جو ریالٹی ہے وہ سامنے آئے نمبر ون نمبر دوسری بات کہ جو ایف آئی آر کٹوانے والا ہمارے دوست ہیں ہمارے ججز صاحبان کہ آجے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جج جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں شکرد عزیز صاحب کی مثال ماضی قریب میں موجود نہیں ہے خود جب ریفرنسز داخل کیے جا رہے تھے دھڑا دھڑ صاحب کا حکومت میں جب موجودہ چیس جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے خلاف یہ ساری چیزیں جوڈیشری کے ساتھ ٹریٹ ہوتی ہوئی آ رہی ہیں مشرف کے دور کے اندر ججز کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور اس میں اندر ججز صاحبان نے انکار کیا حرف لینے سے وہ باہر آئے اس سارے سسٹرم سے اس کے بعد وہ بہال ہوئے جج تحریک چلی ہے یہاں پر میرے شاہر میں یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے مگر میں اس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے آج ابھی کوئی زیادتی کر رہا ہے اور میں دو سال کے بعد اگر اس کی کمپلین کروں گا تو یہ شکایت میری فرق اس انداز میں نہیں سنی جائے گی یہاں پر معاملہ دو قسم کا ہے ایک تو جو خطوط آ رہے ہیں جس میں پاوڈر کا ایک ایشو آ رہا ہے مگر وہ اس ٹیم کیوں آ رہا ہے ایشو خطو کا جب چھے ججز نے کمپلین کی ہوئی ہے اس پہ عدالت نے بھی سو موٹو لیا ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کمیشن بنانے کی بات کی ہے پی جمیر صاحب کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں ہوگا یہ کچھ نہیں ہوگا کہ جو ایک دو الفاظ ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہسٹری ہے بہت بڑی ہسٹری ہے کیونکہ ماضی میں اس طرح کی کمیشنوں کی کوئی ریپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہمارے پاس تو اس لیے صاحب کا جو ہمارا ریکارڈ ہے وہ بلکل مایوس کن ہے مگر آج ہمیں مسئلتوں سے باہر نکل کے یہ جو ہاری جنرنیشن نیو ایک سامنے بیٹی ہے ان کے سامنے ہمیں ایک ریل راستے پہ چلنا پڑے گا تاکہ یہ جنرنیشن یہ بات کہہ سکے جی ہمارے کمرانوں نے ٹھیک کمیشن بنائی تھی اس کی جو بھی ریپورٹ تھی وہ کوئی ان کے سامنے پیش کی ہے بہت بہت شکریہ آجیز عامرہ صاحب حافظ حسین احمد صاحب پیج امیر صاحب آئی ساتھ موجود تھے اس اعلان پر کچھ خاص امیدیں ہمارے جو تجزیہ کار ہیں یا جو سیاست دانے ان کو نہیں ہیں لیکن معاشی میدان سے بہرحال کچھ امید افضاء اور حوصلہ افضاء خبر ضرور سامنے آ رہی ہے اور پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ ہے وہ اپنے آل ٹائم ہائی پر پہنچی ہے اور پاکستان کے ایکنومک انڈیکیٹرز اب شاید درست سمت کی جانب گامزہ نے جب ہی سٹاک مارکٹ اشفاق طولہ سامنے ساتھ موجود ہیں تو بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب نے پروگرام کے لئے وقت نکالا اشفاق صاحب یہ آج ہم نے دیکھا سٹاک مارکٹ کو ایک آل ٹائم ہائی پر جاتے ہوئے اٹھ سٹھ ہزار کا انڈیکس صغور ہوا ہے آج ہی وزیراعظم نے کابینہ میں بھی گفتگو کی اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکنومک انڈیکیٹرز بہت بہتر ہیں ہم معاشی طور پر ایک بہتری کے سمت میں جا رہے ہیں تو جو معاشی میدان ہے اس سے بہتری کی امید ہم لگائیں آگے آنے والے دنوں میں اچھی خبریں آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں پاکستان کو جانا ہے تو سب بہتر ہونے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کبھی بھی ہزار پوائنٹ بڑھنے سے معیشت بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتی اور ہزار پوائنٹ کٹنے سے معیشت بلکل خراب نہیں ہو جاتی یہ ایک ریلیٹیو انڈیکیٹر تو کہہ سکتے ہیں ایک بلگل کوئی ایبسلوٹ انڈیکیٹر نہیں ہوتا بٹ آپ ایبنگ سیڈزس میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے ایک سال سے جو آشادی ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے میرا خیال ہے جو تھوڑا سا اگر کیر ٹیکر سیٹ اپ کا اگر یہ دور نکال دیں تو پچھلے دور میں جو سخت پیری ایم نے کافی حد تک ریلیٹ ملی تھی اور اس کیر ٹیکر سیٹ اپ میں بکاوز کی انفلیشن کم آنی چاہیی تھی بٹ آئی ایم اپ کے پروگرام میں رہتے ہوئے جس طریقے سے ہمیں انرجی کی کاؤسٹ میں اور پیٹرولیوم کاؤسٹ میں ہمیں جس طریقے سے اضافہ کرنا پڑا تھا بکاوز آف لیوی اور تیریف ہائی کی وجہ سے اس ویسے انفلیشن میں کمی نہیں آئی اور اس ویسے اگر آپ لیں گے تو پھر انفلیشن آپ کے ہائے ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کوئی محیشت کے اندر بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے محیشت میرا خالہ ابھی ڈگمگا رہی ہے مگر محیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی پاکستان کی محیشت جہاں ایک متوازی محیشت پیرلل اکانومی بہت بڑی ہے آپ کو دو تین چیزوں کا خیال لکنا پڑتا ہے سب سے پہلی چیز آپ کی یہ دیکھنی پڑتی ہے آپ کو کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹس کیا ہے جب تک کہ انٹرسٹ ریٹس پندرہ چودہ پرسنٹ پہ نہیں آئیں گے جو کہ بہت آسانی ابھی بھی آ سکتے ہیں مگر یہ ہم اپنی میرا خیال ہے کچھ کوتائیوں کی وجہ سے نہیں لاپا رہے دوسرے طرح آپ کی جو ایکسچینج کرنسی کے جو ریٹ ہے یہ دو سو اسی یہ دو سو ستتر روے آج جو آج جو آج کلوزنگ رہی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ریل آپ کی ایکسچینج ریٹ ہے آپ کی ریل ایکسچینج ریٹ دو سو پہتیس روپے سے زیادہ نہیں ہے تو ہم بہت بڑی کر رہے ہیں کہ ہم اوپن مارکیٹ انٹر بینک کے میرا خیال ہے اگر ایمہ کو آپ کو پلیس کرنا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ ریٹ کو منور کریں بڑ اب کی اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ نیچے بھاؤ یا نیچے ریٹ پہ ایک چینج بھائی کر سکتا ہے آج فرق دو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بڑے دلچسپ پوائنٹ اڑھائیں کہ یہ انٹرس ریٹ میں آپ جو کمی کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سولہ فیصد پہ ہونی چاہیے تو ابھی بائیس فیصد پہ پچاس فیصد آپ کمی کہہ رہے ہیں اس کی گنجائش ہے تو پھر حکومت اس پر عمل کیوں نہیں کر رہی اور اسی طرح جو اس وقت ایکسٹین ریٹ دو سو پینتیس روپے اگر ہے تو یہ جو چالیس پینتالیس روپے کا فرق ہے یہ کیوں حکومت پر اس کو کور نہیں کر پا رہی میں نے آپ کو کہا نہ کہتے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں اور آئی ایم ایف کے جو ڈوزیرز آئے ہیں آپ کے پاس یا جو ان کے جو آپ نے دیکھا ہوگا رپورٹس آئی ہیں اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ نی جی ابھی آپ کے انفلیشن میں کمی آئے گی پھر آپ انٹرسٹریٹ کو دیکھیں گے اور سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے آپ کے ہائی انٹرسٹریٹ اور یہی میرا خیال ہے وجہ ہے آپ کی کرنسی ریٹ کے زیادہ کہ میں آپ کو دعوی کے ساتھ بڑے وصوب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دو سو پینسیس روپے سے زیادہ کا ڈالر نہیں ہے اس وقت ویلیویشن موڈل کے ساتھ میں کہتا ہوں اور یہ اس کی تیسٹیمنی یہ ہے کہ سٹیٹمنی خود بھی خرید رہا ہے ڈالر یہ اخبار تو دو سو پتھیس بھی کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے جی بھی مورگن کا ہے یا کسی اور ادارے کا ہے میں آپ کو کچھ بات دوں آگر آپ پٹنٹی اور اس لیے شفاق صاحب جو انفلیشن کا ایشو ہے جب ہم وہ گورنمنٹ کے جو فگرز ہیں جو گورنمنٹ جاری کرتی ہے وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ کم ہو رہے ہیں لیکن آن گراؤنڈ سیچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے اب جیسے مارس کا مہینہ گزرا اس کے فگرز جو آ رہے ہیں وہ پچھلے آٹھ نو ماہ سے کم ترین بلکہ پچھلے بائیس تیس ماہ کے کم ترین فگرز آ رہے ہیں کوئی بیس اشاریہ چھ آٹھ فیصد ہے مہنگائی کی شرح لیکن آن گراؤنڈ تو ہمیں کہیں کوئی چیزوں کی قیمت کم ہوتی نظر نہیں آتی پبلک پر جو بوجھ ہے وہ تو اسی طرح سے موجود ہے یہ آپ کی غلط مہنی ہے کہ آپ کی مہنگائی کم ہو رہے ہیں کم نہیں ہو رہی ہے پچھلے سال کے اس مہینے کے مطابق اگر پچھلے سال سو روپے تھی تو اس سال ایک سو پیس روپے قیمت ہو گئی وہ یہ سججشٹ کر رہی ہے یا منت ایک اشاریہ سات فیصد بڑی ہے پچھلے منت اگر آپ کا پرس کرے سو روپے کی کوئی چیز تو اس مہینے ایک سو ایک روپے سات پیسے کی ہو گئی ہے ستر بیسے کی ہو گئی تو یہ آپ مہنگائی میں کمی واقعی ہو گئی ہے قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں کمی واقعی ہو گئی ہے یہ انفلیشن ہوتا ہے اچھا تو ایش فاکس اب یہ اب یہ ایک عام آدمی تو اس میں بڑا گھوم کر رہے جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہنگائی حکومت ہمیں بتا رہی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے اور فلا چیز سستی ہو گئی ہے لیکن آن گراؤنڈ وہ اس چیز کو دراصل پچھلے ریڈ سے بھی زیادہ پر جا کر خرید رہا ہوتا ہے تو یہ مہنگائی میں کمی ایکچول یہ آپ آنے والے چند ماہ میں یا ایک دو سال میں دیکھ رہے ہیں یا پھر یہ بتادریج اسی طرح بڑھتا رہے گا یہ سلسلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن نہیں وہ ڈیفلیشن ہو جائے لیکن کہ ریورٹس آج تو ریورٹس آنے کا تو کوئی چانس میرا خیال ہے بہت کم معیشتوں میں ہوتا ہے ابھی میرا خیال ہے چائنہ کی معیشت نے دیکھا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ انٹرسٹریٹ کم کر دے تو گورنمنٹ کے اپنی بھی اس میں بقا ہے کیونکہ گورنمنٹ آرام سے دو ہزار ارب تک یعنی کہ ٹو ٹریلین روپیز تک ویس کھرب تک اپنی فانینسنگ کاؤس بچا سکتی ہے مگر اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے صرف پرائیمری ڈیفیسٹ کو دیکھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے پھر ہم اپنے آپ کو کوستے ہی رہیں گے میرا خیال ہے آئی ایم ایف سے نیگوسیشن میں کچھ تھوڑا سا ہمیں یہ ان باتوں کی طرف زیادہ توجہ دینے چاہیے اور اندرس صاحب ورنگی ٹیم کو کہ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ سترہ پرسنٹ سے زیادہ انٹرس نہیں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ شفاق طولت صاحب مہارے معاشرات موجود تھے اس وقت ایک بات واپس آئیں گے ایک اور اہم موضوع پر بات کریں ایک بات پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر بھارت پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ سکھ رانوما گرپت مند سنگھ کے قتل کی واضح اور شفاف تحقیقات کی جائیں امریکہ میکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی حکومت پر ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ترجیح ہے اور یہ ہماری ترجیح رہے گی کہ ہم اس قتل کی شفاف تحقیقات چاہتے ہیں ساتھ ہی پاکستان سے مطالق بھی انہوں نے اپنی اس پریس بریفنگ میں گفتو کی اور یہ کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان سیکیورٹی پارٹنرشپ کو وسط دیتے رہیں گے تو اب کیا صورت احال اس وقت ان تینوں موالک کے درمیان موجود ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا تعلقات مزید بہتری کی جانب جا رہے ہیں اور یہ خود پاکستان کے لئے کتنے فائدے مند ہیں اور جو بھارت کی اس وقت تحقیقات کا سلسلہ ہے اس قتل پر اس پر امریکہ اگر ناخوش رہتا ہے تو ان دونوں موالک کے تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس پر ہم گفتو کی بابر اللہ الدین صاحب موجود ہیں بابر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے آپ نے وقت نکالا یہ اس وقت جو ہمیں اس وقت جو ہمیں ایک رویہ ایک مور جو نظر آ رہا ہے امریکہ کا تو کیا امریکہ اور بھارت کے تعلقات خرابی کی طرف اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتری کی طرف جارہے ہیں بابر صاحب صرف اس ایک چیز کے وجہ سے تو خیر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتری یا خرابی کی طرف میرے نکھ خیال کوئی اتنا کو جانے کا اس سے کوئی ایشو ہے یا کوئی ریلیشنسیب ہے بکوز سب کے انڈیپنڈنٹ ریلیشن ہے اور انٹرسٹیٹ ریلیشنسیب میں انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے جہاں پر کسی کے انٹرسٹ لک آفٹر ہو رہا ہے وہاں پر آپ کے تعلقات ٹھیک ہوں گے جب انٹرسٹ آپ کا لک آفٹر نہیں ہو رہا اس پر کوئی افیکٹ آ رہا ہے تو تعلقات بیچ میں خرابی کی طرف بھی جا سکتی ہے جاتا کہ انڈیا اور امریکہ کا تعلق ظاہر ہے ہندوستان کے ساتھ امریکہ نے یہ معاملہ بھی کچھ دیر ہو گئی ہے اس ایشو کی اوپر سیریس نے اپنی آفزوریشن ہندوستان سے شیئر کی ہیں بکوز امریکہ جیسے مالک میں اپنے بنافیٹ سیٹیزن کا ان کی لائف ان کی پروپٹی کا خیال لکھنا سٹیٹ کی جمعہ در ہر جگہ ہوتی ہے بٹ امریکہ میں شاید اس چیز کو زیادہ زور دی جاتا ہے تو جس سکھ رہنما کی بات کر رہے ہیں وہ بنافیٹ امریکن سیٹیزن تھے اور اس وقت امریکہ نے اسے بڑا ہارٹ سانس لیا ہے انڈیا نے اس کو ٹالمٹول کرنے کی کوشش کیا جیسے انہوں نے کینیڈا کے معاملے میں کیا ادھر تو شاید ابھی تک وہ بچ نکلے ہیں لیکن امریکہ کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے بہت سیریسلی اس اسیشو کو ٹیک اپ کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکن پریزیڈنٹ نے یوم جبوریہ کی پریٹ میں ایڈا چیف گستانہ تھا تو انہوں نے دورہ بھی اپنا کینسل کر دی تھا جو کہ بہت بڑی ڈیولیمنٹ تھی دونوں مالے کے تعلقات میں ڈپ تو ایک قسم کھایا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میٹھو میلر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں جو انہوں نے ذکر کیا وہ ایک دفعہ سے اعادہ کیا کہ ہندوستان کے ساتھ اس اسیشو کو امریکہ کم از کم کبھی نہیں بھول سکتا اور ہندوستان کو اس پہ تعاون کرنا پڑے گا اس حد تک تو آپ کے بات ٹھیک ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے ریلیشن میں ایک قسم کی دراد ڈیفنیلٹی آئی ہوئی ہے کس ستہ کے آگے جاتی ہے ٹائم بتائے گا لیکن اس اسیشو کو ڈیفنیلٹی ہندوستان کو اڈریس کرنا پڑے گا امریکن کے سیٹس سٹیٹس فیکشن کے لیے کوئی جنس ستہ تک جا کے انہوں ٹیک اپ کیا ہوئے ابھی ان کے لیے بھی پی سی اٹم ممکن نہیں ہے پاکستان امریکہ کے تعلقات کے جہاں تک تعلق اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں مالک کے تعلقات میں بہتی دونوں کے لیے فائدہ بند ہے صرف ہمارے لیے نہیں امریکہ کے لیے بھی پاکستان بڑا امپورٹن کنٹری ہے خاص طور پر بارڈرنگ افغانستان نیران دونوں مالک میں ایفزار امریکہ کو بھی ایشوز رہے ہیں اور پاکستان نے ایک ڈھال بن کے اس طرف سے روکا ہوئے اور ہم نے ٹیرورزم کا دنیا میں سامنا کی ہے سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک ہم ٹیرورزم کا جنہوں نے سامنا کی آج بھی ہم کر رہے ہیں امریکہ تو جہاں سے چلا گیا ہے اور اس حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان ایک انتہائی امپورٹن کنٹری ہے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ بات کھل کے بیان کرنی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ چیز تعلقات ہمارے فائدہ کے علاوہ خود امریکہ کے بہت زیادہ فائدے میں بکوز اس طرح کا آپ کو ایک پارٹر مل نہیں سکتا جو کہ ہول ہارٹلی آپ کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہ تک حد تک ان کی کاؤز کو بھی ہم ڈیفنڈ کرتے ہیں جہاں تک ٹیرورزم کا تعلق ہے تو امید کرنی چاہیے آئندہ آئینے والے دنوں میں نئی گورنمنٹ بھی آگئی ہے امریکن پریزنٹ نے ہمارے پرائیم نیسٹروں کوئی لیٹر بھی لکھا ہے خواہش کا اظہار بھی کیا ہے اور اس چیز کا امید بھی ظاہر کی ہے کہ آئندہ آئینے والے دنوں میں تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور پاکستان امریکہ کے آپس میں انٹریکشن بھی بڑھے گا تو امید رکھنی چاہیے اور بابن صاحب یہ اب جو سکھ رانوما کے قتل کی تحقیقات والا معاملہ ہے اس کا ایکسٹریم پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے اگر بھارت نہیں مطمئن کر پاتا امریکہ کو اپنی تحقیقات سے تو پھر یہ ایکسٹریم لیول پر چیزیں جا کر کس طرح سے شیپ اپ ہو سکتی ہیں ایکسٹریم لیول پر دیپلومیٹک لیول پہ ہوتی ہیں آپ ڈیپلومیٹک لی چیزوں کو پرسو کرتے ہیں نہیں ہوتی تو ڈیپلومیٹک لی اس کا انصر ہوتا ہے آپ انٹرنیشنل فورمز اٹھاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ ڈیپلومیٹک لیشنل میں تھوڑا سا سٹرین ساتھ ہے جو کہ کسی صورت بھی انڈیا برداشت نہیں کر سکے گا امریکنز اپنے ڈیپلومیٹک مشنز کو کچھ سپیشیف انسٹریکشنز دیں بکر اپشنز تو کبھی ختم نہیں ہوتی اپشنز ہمیشہ موجود رہتی ہیں صرف ڈیپینڈ کرتے ہیں اپشنز کو کس طرح تک جا کے آپ یوز کرتے ہیں آج تک چونکہ امریکنز کی طرف سے یہ اپشنز اس حد تک انڈیا کے ساتھ یوز نہیں ہوئی تو شاید انڈیا اس کا اندازہ نہیں ہے ابھی انہوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا جب کلیکشن بھی وہاں پر بھی ہونے والے ہیں تو اگر نہیں اور ڈریس کریں گے تو سیریس کانسیکنسز انڈیا کے لیے ہو سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ انڈیا اس چیز کا درہ کرتے ہوئے اس کو اڈریس کرنا پڑے گا اور جب اڈریس کریں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ ایکسپٹ کریں گے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے جب ایکسپٹ کریں گے تو آپ کی سبکی ہوگی اور پھر پاکستان جیسے موالے کے کیسز تو انڈی ہیں وہ بھی سٹرانگ ہو جاتے ہیں اگر یہ انڈیا پر اڈریس کرتا اور ایکسپٹ کرتا ہے تو پھر اس کے کونسیکنسز انڈیا کو کیا برداشت کرنے پڑیں گے پھر کونسیکنسز برداشت کرنا پڑیں گے جو پاکستان کے عظامات انڈیا کے اوپر آئے کہ سٹیٹ سپانسورٹ ٹیررزم کرتے ہیں ہمارے ملک میں بھی اور اب جب دوسرے ملکوں میں ثابت ہو جائے گا تو پھر ان کا کیا فیس رہ جائے گا پھر تو بیک فوٹ پہ آئیں گے پھر ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹڈ ہوں گے پھر ہمارا کیس بھی سٹرانگ ہوگا پھر ہم جیسے موالک اس طرح کے ایشوز نپال کو بھی ہیں سرلنکا کو بھی ہیں مالدیب کو بھی ہیں ہمیں سب سے زیادہ ہیں ہم نے تو ڈوزیز بھی دیئے ہیں یونیٹی نیشن کی فورم کے اوپر تو پھر ہم جیسے موالک پہ بڑھ چڑھ کے ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں گے انڈیا اب مزید آئیسولیٹ ہوگا اور اتنا بڑا ملک جو آپ نے آپ کو دنیا کے سفر جمہوریت کہتا ہے جب وہ اس طرح کے آج سیٹیویشن مائسولیٹ ہوتا ہے تو کونسیکنسز تو بہت سیریس ہوتے ہیں ڈیفنیٹلی ہوتے ہیں بکوز ڈیپلومیٹیکلی جب آپ بیک فوڈ پہ آتے ہیں تو آپ کو بہت صحیح چیزیں کنسیڈ کرنے پڑتی ہیں از ایک کنٹری میرے نہیں خیال انڈیا وہ فورڈ کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ برگیڈی ایٹرائیڈ بابر موجود تھے ناظرین گفتو کو آپ نے سنی اسے کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ